اسلام علیکم اداب ناظرین میبر فاطمہ ایشن ٹی وی نیوز کی سپیڈ نیوز میں آپ سب بھی کا خیر مقدم کرتی ہوں ہاں نظر دالتیں آج کے ہم خبروں پر ایک نظر یورپی ملک نیدر لینڈ کے شہر میں خائم بینلخوامی عدالت انصاف آئی سی جے میں اس صدی کے سب سے بڑے مخدمے کی سماعت کا آغاز ہوا عالمی عدالت میں جنوبی افریخائی کے طرف سے اسرائیل کے خلاف غزامی نسل کشی کے مخدمے کی سماعت کی آغاز پر جنوبی افریخائی کے نمائندوں کو موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنے دلائل رکھیں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن نالر سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا طاقت کے زور پر سارا خانون ختم کر دیا گیا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جرنل باوجہ سے اگست دوزار باویس میں مجھے اور شاہ محمد خورشی سے کہا چھپ کر کے بیٹھ جاؤ تو دو تہائی اکثیرت ملے گی اگر خاموش نہ ہوئے تو تیس سیٹوں تک محدود کر دیئے گئے حماس نے غزام جنگ بندی سے خبل خائدیوں کی رہائی کے امکان کو ایک بار پھر مستعد کر دیا ہے جبکہ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ تحریک سرنگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے جہاں اس نے خائدیوں کو رغمال بنا رکھا ہے اسرائیلی غزام نسل کشی کے خلاف جنوبی افریخہ کی عالمی عدالت انصاف میں درخواست کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جیسٹس آئی سی جے کے پرسٹیکیوٹرز آف نے ڈیجیٹل پلائٹ فارم عوامی شکایت کے لیے کھول دیا ملک کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر بھارہ جر و نیا یادرہ کی تیاری کی جارہی ہے اسی دوران چھتیزگر کے انچار سچن پائلٹ نے بتا ہے کہ چھتیزگر اور آزستان میں انڈیا اتحاد کے ساتھ نہیں اتر پردیش راجستان چھتیزگر گجرات مہاراشرہ گواد اہلی اندر پردیش تلنگانہ تمیل نیڈو اور منیپور میں راہل گاندی کی بھارت جر و نیا یادرہ کو کامیہ بنانے کی پریس کانفرنس ہوئی کارکنوں کا ضروری ہدایت بھی دی گئی مرکزی وزارت برائے کھیل کے ذریعت امام یوام میلہ کے افتتاح کے لیے آج وزیراعظم نیندر مودی ناسک میں ہوں گے اسی کے پیش نظر یہاں انتہائی سخت حفاظت انتظامات کیے گئے توپون میدان میں ملک بھر سے آئے کھلاڑیوں اور فنکاروں کے اجتماع سے وزیراعظم خطاب کریں گے اسی دوران ناسک کے کالرام مندر میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے بھی جائیں گے مطورا میں واقع شاہی عیدہ مجھد کے سروے سے مطالب مخدمے کی جمعیرات کو علاباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی عدالت آلیہ کی ایک رکنی بینچ نے سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے حالانکہ فیصلہ سنائے جانے کے تاریخ تینہی کی گئی ہے تاہم امکان ظہر کیا جرا ہے کہ روایہ آئندہ ہفتے تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا مسلم فریق ایسے کسی بھی سروے کے سخت خلاف ہے اور اس نے عدالت میں بھی اس کی سخت مخالفت کی جبکہ ہندو فریق نے جلد از جلد سروے کرائے جانے کی مانگ رکھی پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے شروع ہوگا یہ موڈی حکومت کی دوسری میاد کا آخری بجٹ اجلاس ہوگا ذرائع کے مطابق یہ اجلاس 9 فیوری تک جاری رہے گا سدر جمہوریہ دروپدی مرمو 31 جنوری کو پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں سے خطاب کریں گی اس کے بعد یکم فیوری کو وزیر خزانہ نرملا ستہ رمن امبوری بجٹ پیش کریں گی گریٹر ہدرباد موسیپل کارپریشن جی ایچ ایم سی نے سال دوہزار تیویس کا سوچ سرویکشن ایوارڈ حاصل کیا ہے آل انڈیا کلین سٹی کے زمرے میں جی ایچ ایم سی کو پانچ ستارے کی ریٹنگ کا یہ ایوارڈ حاصل ہوا سپریم کورٹ نے علیگر مسلم ایورسٹی کی اخلیتی موقوف سے متعلق مخدمے کی سماعت کرتے ہوئے جمعرات کو زبانی ریمارک کیا کہ دستور ہند کے آٹیکل تیز ایک کے تحت ایک اخلیتی تعلیم ادارے کا تحافظ محض اس لیے ختم نہیں ہو جاتا کہ اخلیتی ادارہ دیگر کو انتظامیہ میں مجھول کرتا ہے سٹریمنگ سرویس نیٹفلکس نے دائے بازو گروپس کے الزمات پر اپنے پلیٹ فارم سے ایک فلم اناپورنی ہٹا دی ہے دائے بازو گروپس نے الزمات کیا تھا کہ اس فلم کی وجہ سے ہندو خاص طور پر برہمنوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں فلم کے پروڈیوسرز زی فائی نے وشوہ ہندو پریشت یعنی کے وی ایچ پی کو تحریری معافی نامہ بھی دیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہندووں کے جذبات کو ٹیز پہنچانا نہیں چاہتے تھے راجستان کے اجمیر میں واقع عالمی شہرت یافتہ خواجہ مہین الدین حسن چشتی کی درخواق کا جنتی دروازہ جمعے کی صبح کھول دیا گیا اجمیر میں خواجہ مہین الدین حسن چشتی کے آٹھ سو باروے ارز کے موقع پر چھے دنوں کے لئے جنتی دروازے کو روایتی انداز میں کھولا گیا ہے اس دروازے سے نکل کر زیارت کے لئے آیا خیدت مندوں کا حجم جمع ہو گیا جنتی دروازے کو دیکھنے اور اسے گزر کر زیارت کے لئے رات بھر ایک لمبی خطار لگی رہی اور آج صبح صویرے آستانہ کھلنے کے ساتھ ہی دروازہ کھلتے ہی دعا میں ہاتھ کھڑے ہو گئے اے آئی سی سی ترجمان شما احمد نے کہا ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت کی ناکامیوں ملک میں نفرت کے ماحول اور اشیر ضروریہ کے خیمتوں میں اضافے کے خلاف راہل گاندی کی بھارت جڑو نیا یاترہ کا چودہ جنوری سے آغاز ہوگا ساؤڈ سنٹرل ریلوے نے زائد صفیح سہولتیں فراہم کرنے اور توسی شدہ حصے میں مسافرین کی ضرورات پورا کرنے کے لئے اندر پردیش کے علاقے سے متعلق ٹرین کے تین جوڑ کو مختلی مخامہ تک توسیح کرنے کا کیا ہے فیصلہ کرناٹا کی ہناغل ٹاؤن میں غر مسلم شخص کے ساتھ برخہ پوش خاتون کے پائے جانے پر مسلم نوجوان نے ان دونوں پر حملہ کر دیا جس پر پولیس نے حملہ کرنے والے چھے افراد میں سے تین کو گرفتار کر لیا ہے یہ جوڑہ اترہ کنٹرز لے کے سرسی تعلقے کے رہنے والے ہیں اس واقعے کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے جو سوچل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ ویرل ہو رہی ہے اس واقعے میں پولیس نے آفتاب مغبول احمد محمد عساق مندکی اور سمی اللہ کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے ہوتل کے مالک کی شکایت پر کاروائی کی مخدمہ درش کر لیا گیا ہے اور تفتیج جاری ہے ہمائیو نگر پولیس نے ایک ایسے شاتر سارخ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے چوری کے لیے برخے کا استعمال کیا تھا سنگر ایڈی گورنمنٹ اسپتال کے ڈاکٹر شبیر احمد شہر کے علاقہ اندرانگر میں مخیم ہے ان کے مکان سے دو جنوری کو چودہ لاکھ روپے نغد رخم کا سرخہ کر لیا گیا تھا پولیس نے تیخات کرتے ہوئے سیسٹی وی فوٹیج کی مدد سے سارخ کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کی شناخت ستاویس سالہ محمد عساق کے طور پر کی گئی ہے جو سابق میں ڈاکٹر شبیر کے پاس منازمت کیا کرتا تھا اس کا ان کے گھر پر آنا جانا تھا اور وہ دو جنوری کو ڈاکٹر کے گھر برخہ پہن کر پہنچا اور اس نے وہاں سے نغد رخم کا سرخہ کر لیا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے رخم بھی ضبط کر لی ہے ہیدرباد کے پوش علاقے بنجرہ ہلس میں ایک ریٹائیڈ آئی ایس اہددار بھنور لال کی خیمت زمین پر خبزہ کرنے کے الزام میں ایک آئی پی ایس اہددار نوین کمار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس معاملے میں پولیس پہلے ہی آئی پی ایس نوین کمار کو نوٹیس دے چکی ہے اور اسے پوشتات بھی کر چکی ہے اور اسے گرفتار بھی کیا جا چکا ہے معلوم آئے کہ پولیس اسی معاملے میں نوین کمار کے بھائی اور بھاوج کو پہلے گرفتار کر چکی ہے آرمور ہائیوے پر سرکھا دیسے میں ایک نوجوان خاتون کی موت ہو گئی ہے آرمور منڈل کے چپرہ گاؤں کے مضافات میں ہائیوے نمبر چوریالنس پر ایک نوجوان خاتون آٹو سے اتر کر سرک اگر کر رہی تھی کہ اسی آسنا میں پیچھے سے آنے والے ایک تیز رفتار کان نے ٹکر دیجی جس کی وجہ سے خاتون کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی تلنگانہ آٹیسی کی بس میں دو دن قبل ایک مسافر اپنے مرغے کو بھول گیا تھا جس کو بس کنڈکٹر نے بس ڈیپو کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیا تھا اس مرغے کو لینے کوئی نہیں آیا جس پر آٹیسی نے اسے نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو آج اسے نیلام کیا جائے گا تلنگانہ چیف نیسٹر ریوند رڈی نے سابق وزیر محمد علی شبیر کے ساتھ مسلم کمیٹی کے ساتھ بات چیت کی اور چادر بھی بھیجی جو ادمیر شریف درگا خواجہ مہین الدین حسن چشتی کی درگا پر رکھی جائے گی خواجہ مہین الدین حسن چشتی کے آٹھ سو باروے ارز پر راجستان میں اجمیر شریف درگا پر چادر چڑھائی جائے گی وزیر آپاشی این اتم کمار رڈی نے دہلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی اے آئی سی سی کے ذریعے بلائی گئی افتدائی تیاری کے اجلاس مشرکت کے بعد پارٹی کے تیرہ یا چودہ نششتیں حاصل کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا ہندووں کے مذہبی پیشواؤں نے ایودیا میں بابری مذید کی جگہ پر مندیر کی افتتائی تخریب کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا وزیراعظم نیندر موڈی کی ذرہ خیادت بی جے پی کی جانب سے تاریخ بابری مذید کی جگہ تعمیر کیے گئے رام مندیر کی افتتائی تخریب میں ہندووں کے چار بڑے شنکر آچاریوں نے شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا فارمولا ای دوہزار پتیس میں ہندوستان واپس آ سکتا ہے اور دوسرے شہریوں کے ساتھ ریز کی مذبانی کے لیے باتشید جلد ہی شروع ہو جائے گی شریک بانی البرٹو نے کہا یہ واضح کرتے ہوئے کہ الیکٹرک سیریز ہیدراباد ای پرکس کی منسوخی کے باوجود ملک میں دور میں حصہ لینے کی خواہش مند ہے درج جنوری کو پیش آنے والے نامپلی ریلوے سٹیشن پر چاندنار ایکسپریس کے پٹری سے اترنے کے معاملے میں سرکاری ریلوے پولیس نے لاپرواہی کا معاملہ درج کیا ہے تلنگانہ کی اصل اپوزیشن بی آر اس پارٹی کے اجلاسوں میں پارٹی کے لیڈروں سے موصولہ شکایت اور تجاویز کی بنیاد پر سابق وزیراعلا اور پارٹی سربراہ کے چنرچے کر رہا اور یاست میں اپنی شکرس کا تجزیہ کر رہے ہیں انہوں نے کئی لیڈروں سے اس سلسلے میں فون پر بھی باتشید کی ہے اپنے گھر پر آرام کرنے والی کیسی آر کو پارٹی کے ان اجلاسوں کی روادات سے بھی واقع کروایا جا رہا ہے دی جنازین مرے فاطمہ کو جازت ملتے ہیں انگلی سپیڈ نیوز میں تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشن ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھڑیے گا اللہ حافظ